الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاق کی بطل متقیم والسلام والسلام سید الانبیاء علم معصومین وَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَحْفُوزِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا كَرِيبًا صدق اللہ لَذِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَبْبَرِيَ السَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ حمدِ بِحَدْ مَرْ خُدَائِ بَاقْرَا آنکھِ ایمان داد مجھتے خاکا ہزار بار بشویم دہنزِ مشک و گلاب غنوز نامِ تو بفتن کمال پے عدبیس تھی بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی اللہ وحدہُ لَا شریک لی حمد اور صناتُ بَاد نبیِ مکرم شفیِ معظم رحمتِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی عَلَيْهِ تَحِيَةُ وَسْحَنَا سنا کریم آقادِ حضور حدیعِ عقیدت و محبت پیش کرن تُباد عزیزم اقبال نے حجدی اس محفلِ پاک دا احتمام کیتا ہے رب سونا اسنو قبول فرمائے اور اس دے مرحومین منظور آمد طالب حسین نور محمد اور خواتینِ خانہ جیڑے بھی انہوں نے گھر بھی چھو فوت ہوئے اللہ سونا انہ ساریانو جنات الفردوس نصیب فرمائے اے شبیرِ یاں اور جاگ پہوے جے آگئے ہیں بھائی بھی یہاں بھائی بھی چاہیے لاید انہیں then بھائی سجڑا اور تبجہ ها ہے میرے والد بھائی آجا 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 گل کرنی، سمجھائیں وسطہ کسیدہ دیلت دکھین واسطے نہیں کرنا نیوانڈے گل گل کرنییں سمجھائیں ناستے دیلت دکھین آستے نہ ایک آمنی کرنا جیڑا بندہ بسترہ چھڑکے تے حضور دا دین سکھن باستے تے سمجھنا آستے اگے آکے بے روے ان دینا لڑی دا تے نہیں ناوندہ وہ دے نڑ محبت کرنا حق بندہ ہے وہ دے نڑ محبت کر کے ان وہ دے ذین دے مطابق اللہ دا دین سمجھایا ساڑا کام سمجھائنا ہے واللہ ہو یہدی میں یشاہ ہو الہ سرات مستقیم اللہ جیس نوچاندہ ہی دیت ان مل دیئے بندہ ہی دیت کسی نوی نہیں دیندہ ہی دیت اللہ دیندہ ایسی کوشش کرنی ہوں دیئے پھر قرآن و سنت دیگل دیئے کیونکہ قرآن ہے ہی ہی دیت حدل للمتقیم تمجھو ہے جی قرآن مجید تھی اکایہ مبارکہ میں بڑی ہے سورہ فتح سورہ فتح اس دیئے آیا مبارکہ ہے بڑی مشہور و معروف اللہ فرمان دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقیق رضی اللہ رضی ہوا اللہ عن المؤمنین مؤمنین کی جماعت سے ایزی یبا یہ اونہ کا تحت شجرہ جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے جدو کو درخت دیتھ لے دوڑی بیعت کر رہے سن اللہ اس وڑے اونہ تے راضی ہویا ہے ایک گل اس تو دس ہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نار لفظ رضی اللہ اس ہی نہیں لایا مولا علی بھی حضور دی بیعت کیتی ہے اور صحابہ بھی حضور دی بیعت کیتی ہے اس واسطے جنہ جنہ بیعت کیتی ہے رضی اللہ اللہ سونے آپ فرمائے رضی اللہ دمانائی نی اندہ با اللہ راضی ہو ویدہ نا رضی اللہ دمانائی اللہ راضی ہے اللہ راضی ہو ہے اللہ راضی روے گا غر پیدے وی مرید ہندے ہر پیر دے مرید ہندے میرے نبی سرکار کائنات تو سب تو بڑے پیر دے حضور دے مرید یعنی صحابہ اکرام بھی دنیا دے سب تو بڑے مرید نہیں میں نا چیز بندہ سمندر جڑے علم دے نون دے سامنے میری حیثیت قطرے دے برابر بھی لیکن میں ایک چیز تے ضرور ناز ہے کہ میں الحمدللہ حضور دی محبت رکھنا دلوچ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت و رکھ بھائی بھائی توجہ ہے جناب اے عقیدہ ہے کہ صحابہ نار اور مولا علی سرکار نار رضی اللہ اصلا نہیں لایا اللہ قرآن اچھ فرما دائے لقد رضی اللہ ان المومنین اید یبا یعون قات تش شجر جن نا کی کر دے درخت ایٹ تیری بیعت کی تی اللہ ان نار سون تُو میرا مالک اونا رضی ہو گیا اونا مالک دیا منہ دا رینج اونا بندہ نہیں جا کی ہو اونا رینج اونا ساڑا نہیں بندہ کیونکہ ساڑا رب رضی دنیا تیل لیے سگال تلا چھڑی آئے رب رضی ہو جائے وہ ستس یا نہیں با میں آیا کہ نہیں یہ اشر نو حضور تے صاحبہ او صاحبہ نے جنان واللہ دنیا تیل تا سڑی آئے میں تو اٹھے نہ راضی ہو گیا اگر تسی مناسب سمجھو اور توجہ دے ہوتے میں دے ایک اللہ دے قرآن دی آیت پڑھنا چاہتا میرے عدیدوں میرے دوستوں میرے اللہ نے قرآن بھرمایا و سابقون الاولون من المہاجرین والانسار واللہ نتبعو بے احسان سوڑے سوڑے سابقون اللہ برمائے سوڑے سابقون والاولون من المہاجرین والانسار واللہ دین تبعو بے سان سوڑے آجر سابق نے جیڑے اول نے جیڑے مہاجر نے جیڑے انسار نے بے جیڑے نا دیکھتا بے دار نے اللہ قرآن جلان پیا کرتا ہمیں اورنہ سارے نر راضی ہو گیا بے سجنہ میں کسی نشانے اہدر نہیں دے سکتے تبعہ بسالت نہیں دے سکتے گورمیٹ دے دی اور کوئی بندی آج سنے پاکستان چھوڑ کبھٹی چھنگی کھیڑے نشانے اہدر دے ہوا یا جاتا کرمہ کبضہ چھنگا لڑی نشانے اہدر دے ہوا گورمیٹ دے دی کوئی سمجھ جائیے کہ کوئی نہ گل بھئے انجھے نہیں دے دے موڑے دے 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 تو بھی نشانے اہدر گورمیٹ دے جو میں نشانے اہدر گورمیٹ آف پاکستان دے دے اے میں رضی اللہ تعالی عنہ دا اعزاز بھی بندے نہیں دے وحدہ اللہ شریع آف عطا کرتا ہے ستیاں مدیان پتر تکریر نہیں سمجھ نہ ہوتی جاگ دے سمجھ ہو دی جاگ دے بھی جی دے نا دود زیادہ پی کیا جی دے پھر آخ لین پوری کھول دے جاگ دے پر رہن دی گا دے نا دے وقت آمان دو ستے اندے ہاں جی دی دی ستے جاننے دے بھئی بڑی کٹا کری تو آٹی ہن ستے بس فان نہیں کچھ بندے آئے اندے نہیں تو ستے بھی اندے ستے نا دے پتا جی لگ دا جاگ دے اندے ستے سجنہ بیدار ہوئے جی دا عقل بیدار ہوئے جی دا عقل جاگ ہوئے جی جی وجود جاگ ہوئی تے سیدہ نانہ ہویا کیونکہ گل تے دماغ اچھ پانی آئی تو دماغ ستا پہ آجا گل سنے میری گل دی سمجھ لے میرا بچہ اللہ فرما آیا محبوب رضا راضی انہ لیلان پیا کر میرے اللہ قرآن گوان پیا دین سور فتح اللہ فرما اللہ قد رضی اللہ 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 اے جی عربی کتی بندیان ہوں دی جنی کو انگریزی ہوں دی تی دا روڑے کوئی لاران انہ پتا لگ جانا بھئے لک لام تے قاد جدو اے دا مطلب ہوں دا اللہ ایک واری صرف لام چاک تے تا مئی پکی صرف قاد چاک تے تا مئی پکی اللہ اتھ دو میں لائے لائے کسی بیکھر نہیں قرآن پاک دیا بات آیا آتے صرف ہوں دا قاد جا کم مل اللہ نور مکتاب قاد جا لیکن یہ اللہ فرمائے لا قاد دو واری اللہ گال پیڈیاں کیتے ہیں پیڈیاں نہ بتا ہے نا ادور ہی گاڈ انہ سمجھ آگئی میرا اللہ فرمائے دے لا قاد رضی اللہ ون المؤمنین اذی یبا یون کا سوڑیا میرا دی تا وان چٹر دے رفت دے ایٹ بے کہ تیرے بیعت ہو گئے میں بیلی اے سفی کروارے بھی اندھن بھئی 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 تھی کیتو کٹی ہے جی آج کال چل دی یو دا میں کوئی نہیں بتا بھو کیتو نکلی تھی اوکیش ہے میں جی دی گالبیا کرنا اونا گال کیتی ہے تی گالتیں کھلوتے نہیں پکے رہے سونیا ہو یہ پکے رہے نے تا ہی تو بندے گل نہ کر دی نہیں سمجھ جائی شبیر سینا سمجھ نہیں بندے آنا میں پھر ارض کرنا بیر کچھ اون تے کدی کسے روڑا مارے ہیں کوئی پکا ہو بے روڑے نہیں لگ روڑے پکے سجن جاکو نا حضور میاں محمد بر صاحب رمی تلال آپ فرمان دنے سیبری تے پور نے لگ تے سیبری جاڑ جاڑ جاور جیڑ پکے رین محمد تے اوڑ گرو اوڑ کھاور سجنہ کچیاں نو روڑے کوئی نہیں مار روڑے پکیاں لگ دے کھا پکے رہا ہے مول بھی پکیاں نہیں ہوندہ کچیاں یہ روڑے پکیاں لگ دیں نا پتر کمت بھی پکیاں دی کچھی ہے کوئی نہیں دنے پر آٹا کچھ ہی اس کائنات چھ آٹا آٹا اٹھ پکی اللہ مرید تا فرمائے جڑی میں گل پیا کرتا یہ دیتے تنہ غور فرماؤ میرے حضور سرکار دے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعی حضور نے اعلان فرمایا بھائی آلی بولو جانے مان توجہ ہے بھائی تار نہیں تبینی چاہی دی تار ٹوٹے خیال دی تو جو کو جو دی درو گڑ جو دی 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 مثلے لگی دی تار نہیں ٹوٹنی توجہ رکھ نہیں حضور سرکار نے اعلان فرما آیا باسی عمرہ کرن چلے آجی نہ جانا آج 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 خواب حضور میں تک خواب خواب بھی اللہ دے نبیان دے وی الہی ہون دے نیک بندیان دے خواب بھی سچے خواب ہون دے جو خواب کے کھڑوں میں اللہ زائر کر دا زائر 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 علماء اکرام نے لکھا ہے جو تعبیر و رویاد فن آج 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 گزرین کہ سچے خواب یا پیڑی راتی ہون دے یا پیشل ہون دے انہ سمجھ جا گئی تنیک بندیان خواب بھی سچے زیادہ ہون دے پاک ذہن وڑے بندیان خواب زیادہ ستھ رہ ہون دے اور دوستو میرے حضور نے خواب تک لدہ قرآن لقد صدق اللہ لقد صدق اللہ غسول الرؤیہ بالحق لتدخل النل مسجد الحرام سبحان اللہ کیلئے سونا پہ کو تسی بے رسپ دیتے جزا کم اللہ اللہ تو جزا خیرت میں تے سمجھا ستے ہو پر نہیں آپ ادرات بھئی جاگ دے ہو میں اپنے الفاظ واپس لے الفاظ واپس ہو لے 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 سوری جناب فہمی ہو یہ تسی جاگ دے بند میرے اللہ نے بھرما اللہ صدق اللہ رسول روح سون اللہ اپنی خوابان سچ کرے گا لتد خلون المسجد الحرام سون تسی مسجد حرام یعنی بیت اللہ دی اندر داخل ہو گئے انشاء اللہ اللہ ہو انشاء اللہ آمین دلال سون اللہ دنو کعبہ شریف زیارت کروائے گا حضور نے خواب تکیا صحابہ سمیت حضور مسجد حرام مکی دی اندر یعنی کعبہ شریف داخل اور محلقین اور اوس اگم و مکسرین اللہ تخاف کسے نے ٹنڈ کرائی کسے وال چھوٹے کرائیں حلق آلے اور گسر آلے لا تخاف بغیر خوف و خضرت حضور نے فرمایا چلی یہ بھئی تیار ہوگئے صحابہ اکرام تیار ہوگئے چودہ سو بندے نے احرام بن دیا اللہ سوڑا سانوی احرام بن دی توفیق اطاف اگ اگ بھی کئی واری بن مدینہ جان تو بھلا کو رجی آئے بندہ بھول دے رو مدینہ جنہ جا کے نہیں لٹھا ہو نا کی پتا ہو جنہ ہر سال پندی آڑے میڑے تیرے ہر سال پندی آڑے میڑے تیرے مکی سواز بڑھا ہر کوئی نہیں تیرا گناہ تو یار گلیاں ڈٹھ یا نہیں یار گلیاں ویخ لین ساری بھول جان پندی آڑے میڑے تیر اندہ بطن کمڑے آتے ان کی بتاؤ مدینے گلیاں دے پھیریاں سواز کتنا گل لکھا گی سن لو جدو حضور نکاح مبارک ہو ہے صدیجت القبران شبیر سن جا گئے اے میری گل پتر سنت آ شبیر سا یار رہے مطیع کمین مینے کیوں اٹھے دن دن آ پیار دی گا لگ آ حضور نے جدو نکاح فرمایا نا حضور سرکار دی عمر تھی پچیس سات نکاح دے اممہ جی نے عمر تھی چاریس سات سیدہ خدیجہ تل قبران تی جدو نکاح ہو یار حضرت خدیجہ کو ایک غلام سی جوان ان دا نام سی زید کی نام سی زید حضرت زید بن حارش رضی اللہ تعالی او بڑیاں سنین سفت اند مالک آئے تھی حضور او نا بڑی محبت کرن لگ اما حضور اتن نا بڑی محبت فرما دی تھی آپ فرما دی سنین یعنی اٹھا پیارا لگ دا تھی میں تو اند تا حضور کو رائے سنین فرما زید مہت ان غلام کی رکھن حضور نے ازاد کر کی اپنا کتر بن آ لگ مکہ زید بن محمد صدی آئے گئے باید صحابی نے جن قرآن اچھ نام آیا اور سوال اک صحابی کیون قرآن نام نہیں آیا زید باق دا نام قرآن چاہے تو بڑے خوبصورت اور گورے رنگ دے سونے جوان حضور نے خدمت چھرانا حضور نے ازاد کر چھڑیا اے نکیان دے آئے نا دا وطن غور سی حضرت زید تا ایک کیسے یار حسن کاف لیچ دا کو پی کاف لیچ تا انہ اغوا کر لیا انہ لیا مکہ منڈی چھڑیا اما خدیجہ تا خبران خرید دیا حضور ازاد کر چھڑیا بندہ انہ مکہ آئے اوہ حضرت زید نو ویک آج اس سے آن لیا اوہ پیش آن گیا اوہ حضرت زید دی امی تے اب دس یا محمد عربی نام دی اگر انہ دا پتر انہ دا علام انہ تیاری کی باپ بی تے ماں پتر پردی سے چوویت مڑ ماں پی انہ چھیک ران دی چاہیے اللہ سارے جیون دی آن اپنے ماں باپ پیار دی توفیق نصیب فرمائے ماں پی 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 مکہ پی پی سارے جت مر گیا پی 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 مکہ پہ پی سرے سرے تکرین سنی دی 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 میرے ریال کر ریال ریال میں انہ چیک کر نا بی سمجھ دی یہ کوئی انہ کیا محمد سونے ساڑھا پتر نکہ اندھا آگوا ہو گیا تو ہنجوان نہیں چھڑ گیا جن پی سے مو ایچو منگ دی ہو منگ ہو تی تو اٹی غلامی ایچے زید ساڑھا سن واپس چاہ کر اے ذرا انہ غور کر نا غور کر نا میرے نبی فرما زید دی قیمت نہیں پینی زید ایک واری آنکھ حجاب میں پیشا جانا ہے توجہ نہیں کیتی زید ایک واری آنکھ حجاب میں پیشا جانا ہے تو زید لے جاؤ تو اڈا ہو گیا قیمت نہیں پینی یاران دی کیا قیمت تھے نہیں نا پیار وی بڑو دی قیمت پائی دی فرما قیمت کوئی نہیں ایک ماری آنکھ بن جانا پیشا مات پیود موڑا مانا آنکھ 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 سونے ایٹ دی انصاف بھالی گالکی سے اور بندے نہیں کرنی جی انصاف کسا کیتا ہے دی جو سا دا پتر بھی آنکھ سا دو خیر آنکھ گے حضرت زید نو بیٹ شاید حضرت زید دوڑے دے اپنی ماں دے سینے نہ لگ ماں تو اٹھے دے باپ دے سینے نہ لگ عدید آنکھ رج کے پیار کیتا جو پیار کر محبت کر کے فارغ ہوئے تے ماں کین دی زید بیٹا بڑی کوئی اللہ اس زید آنکھ میں پیشاں جانا جانا دے ٹر جائے امی کین پتر زید بول تیری کی مر لیے حضرت زید بھر مان نے اممہ بے شک تُو ماں اے میرا باپ تو اٹھے نڑ مینو بڑا پیار اممہ کدھی ساری کائنات بھی ٹیل لال میں محمد غلامی چھڑ کے وطن نہیں جانا توجہ ہوئی کہ نا اتنے شاعر نے بڑی کمال دی گل کی تی ہے کہ جن نہ بیک لیا اس ماہ ہی نو جن نہ بیک لیا اس ماہ ہی نو او غیر ول لون تک دین جن نو کھ لیا اس ماہ ہی نو ماہ رانے باب رانے آج آج ہی سنے آ نہیں آج نے چھوڑ کے دی باہ پھر جان جان باب شاہ دل کرتا ہے باب پنک ہی ہو یہ اوڑ کے روز اپنی ماں دیکھا اپنے باپ برام کو پردیس کٹن بڑا کھا ہوں یہ تکیس پردیس ہی بتا ہو آج چھوڑ بار ٹھوڑ جان دن پیشلیان موبیل لے دن دن پیشلیان زمینہ لے دن دن ٹریکٹر لے دن دن اے سمجھ دن با سکھ ہی نیت سڑکان در پیشلیان ساٹھے مونڈے جو جو جی کیوں رہاں پکل اے او نمونڈیا تو پچھ ہنالی گال لے با پترہ راتی جی سلے بارہ مجھ اپنی روٹی جا کے خود پکا کے سون دے کپڑے بڑی موج لگی اے نہیں پتا بساٹھا پتر چودہ چودہ گھنٹے کام کر دا یا اپنے کپڑے بھی آپ دون دا روٹی بھی آپ کہن دا جی جو ساٹھا بار لے ملک گیا وہ بے مبیل آت پھاد لگ دا مر موج نی نی تا ممی جانا کجلے جائی تولان دین اس لئے پتا لگ دا امم پردیس کٹن دے بڑا اکھا پردیس ہار کوئی نہیں کٹ سکتا پردیس بڑے جگر نال کٹین دا ایسا جن عدید آن دی بکار مان دی پتر سونے آس جا تے خیال آب تو ساٹھے نال بھرمائیں آمینہ دلال دی غلامی کی میں چھڑ سگنا کسے شاعر نے بڑی کمال دی گل کی تی ایش کی کردار اے عشقہ تیرے تو صدقے جام آن اے جس بندے جا جائے عقل دے موے باندھ ترا چھڑ چھڑ نئے سمجھے بندی نائی بھئی انی تے کوئی نائی بھگڑا کچھ کیوں بیٹھی اجے عشق بھی کچھا تے گڑا بھی کچھا تے وہ سوی کھن موڑو بھی نہیں دیتا کچھ عشق دائے آلے تے عشق آمینہ دلال دو جی عدید ان نیو گار تا شاعر ان دے عشق کر دا اپنی مرز دے کمی نائے راوے کھدا نا کراوے کھدا جتے چاہوے جتے چاہوے چکا دے عشق دس نائے کعبہ دینا کربلا وے کھدا ساتھ اور بلیو اللہ فرمائے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ حضور خواب تک کیا تے فرمایا بھئی ایسی عمرہ کرن جارے ہیں بیت اللہ دی زیارت واسطے جی نہ جانے تیار ہو جاؤ چودہ سو بندہ تیار ہو گئے کتنا چودہ سو بندے تیار ہو گئے صحابہ اکرام کیسی حضور تے نار جانے وہ بندے تے پینا نار جانے بڑی بڑا کرم ہویا پینا نار عمرہ تے چلے آگ تے جی حضور نار عمرہ تے چلے آگ چلے 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 سو بندے تیار ہو گئے رام من لے جانور نار قربان نی لے لے جل جدو اپڑے مکہ شریف تو نو میل دور مکہ تو نو میل دور اپڑے او تے خو سی خو ادیبیہ ادیبیہ کھو تے دور پہنچے تے سرکار نے پڑاؤ کی تا مکہ تے دھوڑا جا اٹھ مکہ تے اٹھ مکہ تے مکہ تے اٹھ اس جگہ تا نام شمیسی شمیسی اٹھ پرانی مسجد جی اس جگہ تے رسول اللہ سرکار نے صاحب بیعت لئی سی دو مسجد ایک نمی ایک پرانی نمی سڑک نال پرانی دوڑی دیا گا گا جا گ پرانی نماز ان کو نہیں لی لیکن مسجد جا اٹھ میری سرکار نے ٹیرے لائے واہ واہ اجیوی اٹھ کی کر دے رکھ بڑھے سرکار ہوں گا ہاں 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 ایک مات چا بیچیے دو میں جی عمرہ کارے ہوں لائے عمرہ سستے نیتے مج جا مانگی ہے نماز اگر کام کوئی نہیں اگر ہو سکے سرکار دی کرم نوادی یہ بھئی جانا چاہی توجہ فرماؤ میرے جی سنگی سرکار نے دی لائے مکہ دیا کافران کیا بھئی اسی توانو عمرہ نہیں کرن دی رہا اچھا ادھا سو ادھا گھنٹہ راندہ ہے ادھا گھنٹہ بھی تقریری چوراندہ ہے ادھا رہ گیا ادھا ہو گیا ہے رفاقت صاحب میں دی ادھا راندہ ہے کچھ رفاقت وچے بیش آندہ نہیں پنٹالی مینٹ راندہ توجہ حضرات ہے اچھا جی رفاقت صاحب اللہ با خیر فرمائے سنو جی سنو ساڑھی آنکھ کاغذہ مجھ رفاقت دے کاغذہ آنکھ بینت آری مینٹ ہو سنو آپ اپنے اپنے کاغذ ہون دے نمی بلیو اور عدیدو گال کرنا مقصود درائے سنو سمجھو دل آکے سمجھو گال اور نہ سمجھو مقیدیاں کافران حضور نو کہ آپ اسا تو آنو عمرہ نہیں کرن دینا جی عمرہ نہیں کرن پہ دن دے ہو کودے نہیں تجی عمرہ کرن آئے نہیں ہیں وہ سچے لیکن سمجھا گئی کبزہ کودے آندہ کابیتے تے قدی کابیتے کبزہ کودے آندہ ہو سکتا مکیدیاں کافران جو ہوگی عدل حضور نو فرمایا بتوان نسا کوئی نیا گا ہو رک 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 لڑن نہیں آئے کابیتی زیارت آستے انہ کہ جو بھی یہ نہیں ہو سکتا انہ حضور نے پھر بندہ بیجیا انہ کہ جی نہیں پھر حضور نے حضرت عثمان نو بیجیا کہ تسی جاؤ مکیہ لین کہو ساٹھا لڑن دا اراد دا نہیں لڑنا ہون دا تی اتھیار لے کہ انہیں ایرام بن کہ نہ آنا حسید زیارت باست آئے انہ کیا توجہ کرو عثمان تسی آگئے ہو عمرہ کر لو تواف کعبہ کر لو تواف کعبہ کر لو تی حضور لو اسی تواف نہیں کرن دی نا میں صدق جا عثمان تیرے پیار تو آپ فرمان دیں جنہ میرا نبی تواف نہ کرے ایسا تواف کر نہیں نہیں تو جو ہے اے جی عشق تواف دا سواب ہے یہ کوئی نہیں بول دی نہ تواف کرنا سواب دا کم نہیں تو حضرت عثمان نے سواب دا کم کیوں نہیں کی تا اس غلط لی تغور تی ضرور تی نا کم بھی سواب دا تی چھوٹی بھی لب گئی وہ نہ نہ کہ نہیں جنہ جنہ تی رضور نہ کرنا سا نہیں کرنا بھی داس رہ نہیں ہو عقی دی عشق دی دنیا اچھ کعب دا کی مقام رسول اللہ دا کی رتو ہے کعب آلہ راضی نہیں انداج نبی توقع واد کے کریتے گالت یا صلاح ہوئی میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام آمد فرمان حاجی آو دیکھو ارے کعب آق تو دیکھ چکے ہو کعب آق تو دیکھ چکے ہو اب کعب کبھی کعب آق دیکھو کعب آق باک تو دیکھ چکے ہو اب کعب کبھی کعب آق بے شاش بیت اللہ کعب آئے پر میرا نبی کعب دا بی کعب آئے بیت اللہ کعب آئے لیکن میرے حضور کعب شریف دا بی کعب آق جی جاگر میرے سجن ایک دن لگ گیا دو جا لگ گیا تری جا لگ گیا پہ کیا لگ گیا تری جا دن لگ گیا دھرا جاگو گلت توجہ کرو جیدو تری جا دن لگ گیا نا تساب آرد کہتے نبی سونے آس ہی تھی بیٹھے آئی تھے موج جانتے ہو یہ عثمان دیا وہ تھی پہ تواف کرتے انہیں نے حضور نے فرمایا صاحبا آجے تری جا دے لنگ یہ کدی سال پورا بھی لنگ جائے میرا عثمان انہیں دیر تک تواف نہیں کرے گا جنہ چر محمد عربی ناڑ 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 تھی 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 عثمان پاک نے دیا کہ یہ ساون ناڑ نہیں کرنا جی ناڑ ساٹھ سرکار نال 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 جاگو او دو حضور کو خبر آگئی حضور کو خبر پہنچی کہ عثمان غنیم تی مکیہ نے آقا فران شہید کر شہید حضور کی کر دے رو کھٹ بیٹھے ساٹھ کی کر دے درخت دی حضور بیٹھے ساٹھ تو آپ نے فرما صاحب آؤ میرے ناڑ بیعت کرو اب اندیان دینا بیعت کی تھو لئی ہے بیعت ہے صحیح انجھ جیڑا نہ ہو جیڑا نہیں ہو نا چاندہ بد ہوگا آت کوئی نہیں انجھ ایک گال کوئی ہے صحیح حضور نے فرما آؤ بیعت کرو سرکار نے اپنا دست مبارک کر کے فرما آؤ اتھ بیعت کرو سونے ہاں کی گلدی بیعت کری ہے کہ بیعت اسی ہوئے یہ مڑ کیوں کر یہ فرما مڑ اس گلدی کرو کہ بام اتھیار لے کے نہیں آئے عثمان غنیدہ بدلہ لین تو بغیر پیشا نہیں اٹھانگے آؤ اس گلدی بیعت کرو جس ورے سانیہ فرمایا چودہ سو ہی چوئے بھی پیشا نہیں ریا چودہ سو آئے نہیں حضور ہاتھ رکھ دے گئے جب چودہ سو نے ہاتھ رکھ ہے تو اودو اللہ فرما ہے لکات رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعون کا محسون یا میں انہ تی راضی یا جن تیری بیعت کیتی تحت شاجرہ درخت دی ایٹھ فالی ما ما فی خلوب ہم اللہ جان دائے نہ دے دلہ مجھ کی اللہ بھی جان دائے نہ دے دلہ مجھ کی اللہ دے رسول بھی جان دائے صحابہ دے دلہ مجھ کی فالی ما ما فی خلوب ہم وان زل السکین تعالی ہم و صحابہ ہم فتح کریبا اللہ جان دائے کہ یار دیاں یار دے دلہ مجھ کی جان دائے نا اللہ قرآن چاہ گیا جان دائے اچھا جان دائے تو میرا رب فرماندہ کی درہ گور کران جدو صحابہ ہاتھ لے نا رکھ اللہ دا شہابہ یون نا رتبہ کی آؤ میرے دوستو اللہ تا قرآن سنو اللہ برماندہ ان اللہ دین یو بائیون کا ان ما یو بائیون اللہ سوڑ یا اے جن تیرے مرید ہوئے نے اے تیرے مرید نی ہوئے اپنے رب مرید ہوگئے ستیام اللہ مرید اللہ فرمائے ان اللہ یو بائیون کا بے شک وہ لوگ جنہیں آپ کی بیعت کی ان ما یو بائیون اللہ محبوب وہ تو رب کے مرید ہوگئے ان ان نے اپنے رب کی بیعت کی میرے پاگ نبی سرکار نے اللہ ورمائے سونیا مابوب ایک پاس تیرا ہاتھے یدلہ فوق عیدی سونیا ایک پاس تیرا ہاتھے ایک پاس رب دا ہاتھے ایک اللہ فرمائے یدلہ فوق عیدی ایک پاس سے تیرہ ایت اٹھتے اللہ دا ویسے جیڑے وچلے سان ہاتھ لے بہن نا تو صدقے نا جا جینا ایک پاس سے رسول خدا دا آتھے تیک پاس سے خدا دا آتھے وچلے سان صاحبات ہاتھ لے جیڑے ایڈے پاک ہاتھ ہوں او ہاتھ غلط فیصلہ کی میں لکھ سکتے ہیں یا گودرہ گل کی ہوئی ہے میرے عزیز میرے دوست 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 آئیتیں سنی آدھے جیڑا ہاتھی ربے اپے نا ہاتھی آکھی جیڑا ہاتھی ربے اپے نا ہاتھی آکھی جیڑا ہاتھی ربے اپے نا آکھ ہاتھی آکھیں ہاتھی جیڑا جیڑا مکھیں آکھیں جیدے نالی شاریا لکھ ٹردے چانت گوڑے کے جوڑ بکھایا ہے واستوڑے سنگی جیوان تیرے آن سا آبادی عظمت ٹو حضور دیا یاراندی شان ٹو سدگے جائیے ایک پاس ہاتھ خدا دا ایک پاس ہاتھ مصطفیٰ دا جیڑا ایڈیاں پاک تھانوے چھ ہاتھ ہوئے اس ہاتھ دی عظمت ٹو میں قرمان ہو جا جی جناب اور انسا مجھاوے تھے کہ اللہ جی اگاں ہے حضرت عثمان کا نہیں کوئی نئے ہوتی ہوئی جی حضور نے فرمایا صاحبہ ایک کاتھ میرا ہے ایک میرے یار عثمان دہ این جی حضور میں ایک کاتھ میرا ہے تھے ایک میرے بیلی میرے یار میرے صاحبی عثمان دہا تھے ذرا گوھر کرو یہ حضور دہا تھے حضور نے عثمان نو اپنا ہاتھ دے دیتا ہے میرا ہاتھ دے دیتا ہے عثمان دہا تھے میں تنی نا حضور نہیں فرمایا ایک کاتھ میرا ہے ایک کاتھ عثمان دہا تھے ذرا جاگو بندے کہیں یہاں ساڑے پنجابی عثمان دینے با فلانا بندہ ہے جیڑا جیو فلانے چودری دا سجا پاس ہے اندہ جی موڈا ہے اے جی اس بندے دا باز ہوئے میں کہا اچھا دی آپ یہاں دی میں کہا مرسانے سے سمجھے جگال نہیں پیوں دی ساٹھی اکل نہیں کیے جگال وڈی ہوگی ہے با جیڑا چودری دا موڈا ہوئے 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 با جی بڑی شان ہے با چودری دی پاہ ہے وزیر آزم دی پاہ ہے او مسجد کے جاوہ عثمان تیری عظمتو جیڑا آمینہ دے لال دا ہاتھ بڑے آپ پی آئے ہیں کوئی بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ زنور احمدی کتنی آلہ شان ہے عزیز من کال ساری سمجھ دی حضور نے فرمایا ایک قط میرے ایک قط عثمان دے بیعت ہو گئی بیعت کرنڑیاں بندیاں ہیں جس ساریاں تو پینا بیعت عثمان علی کی ایک رویت چودہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکبہ نے بیعت پہلے کی تھی ایک رویت چودہ ہے کہ مولا علی سرکار نے بیعت پہلے کی تھی توجہ ہے جی حضرت علی نے سب دو پہلے بیعت کی تھی یہ کیڑی گل دیا با عثمان زنیدہ پدلا لین تو بغیر پیشہ نہیں اٹنا عثمان دیا دشمنانا لڑاں گا جڑی گلت مولا علی بیعت کی تھی سیدھا جب ہوتے تکھل ہوتے ہیں نہیں کوئی گلت جو سمجھ آ جائے تھی جدو یہ بیعت ہو گئی تو عدو حضرت عثمان بھی آ گئی نار سوہل پہ نمر آ گئے وہ آگے تولہ گھبیلو جی ایس سال تسی عمرہ نہ کرو غرم اجدہ خلنا ہو اگلے سال آ ہو شرطہ تاہی اڑنا کبھی سولہ نامی تلاہی سولہ تاہی طریقہ تے ہویا تے اگلے سال تساہونا ہے تے چھوٹیاں تلواراں تو سوا کوئی اتھیار نار نہیں لیونا ترائے دیں تُسی اندر جائے سکے دے ہو ساڑا کو بندہ تو اڈیال ٹور گیا تے تُساہ سانفیشان دینے تو اڈیال ساڑیال آ گیا تے ساں کوئی نہیں دینے یہ شرطہ نا تے دس سال جنگ نہیں کرنی عرب دیاں کبھیلیاں تو اڈیال مہدہ کرنا چاہے تو اڈیال حلیف بڑھنا چاہے تُسی بنا لو جڑا ساڑا بڑھنا چاہے ہسی بنا لانگے اے مہدہ ہو گیا تے حضرتِ علی پاک نسرکار فرمایا بھلا علی لکھو علی لکھو علی لکھن لگ بھے لکھنا بڑھ مولا علی گیا کیونکہ کلم دو بات اندیجوں نہ گوڑا ہے کلم دو بات اندیجوں مولا علی گوڑا ہے تو جنہاں کو رووے دینی اندیجے دو جانہاں لڑائی کرنا دکھنی لوڑے با فلانا کلم دو بات نہیں دیندہ کونو سمجھ آئی گا لگا مجھے فلانا مندہ کلم دو بات کیوں نہ دیندہ میں کہا اندیج مولا علی گوڑے دو جانہاں کیوں لڑ دے کو نہیں سمجھ آئی دینہاں سمجھ نہیں آئی انہاں آستے گال جو نہیں انہاں لڑ کے لئے دینہاں سمجھ آئی یہ گال بھی انہاں آستے گئی کو جس ہوتے سارے ہاں مندہ آنے اندے ہی نہیں کو خاص ہانے اندے کلم دعات مولا علی کو ڑھن دیئے برمائے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی سرکار نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہل پہ نمر جڑے کفار دی طرف ہو امبیسیڈر بن کے احسن انہاں کہا جی ایسی الرحمن کے الرحیم انہوں نہیں جان دے کٹو حضور نے فرما علی کٹ دے الرحمن کے الرحیم مٹا دے حضرت علی نے دو میں نام اللہ دے الرحمن اور الرحیم صفاتی نام اللہ دے مٹا کے تے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو حضرت علی نے لے لکھی گئے رمائے کے لکھو حادا ما قادا بھی محمد الرسول اللہ ایفیصلہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا انہاں مڑا کیا جناب ایجرہ تسان آل رسول اللہ لکھایا ہے ایسان نہیں وارا کیا انہاں کہے کیوں انہاں کہے جی تو ان رسول اللہ مان لئیے تھے تو اٹھے نہ لڑائی کے لیگا لیے محمد بن عبداللہ لکھو محمد الرسول اللہ میرے نبی نے فرمایا میرا نام مٹا کے لکھ دے محمد بن عبداللہ اگے اللہ نے نبی فرمایا اللہ نے نام مٹاؤ حضرت علی نے مٹائے لکھ لیکن جدو حضور نے فرمایا میرا مٹا انہاں کلم اٹھا چا رکھی توجہ ہے مولا علی سرکار ارد قدر یا رسول اللہ میں نو اللہ دی قسمیں سونیاں میں تو اٹھا نام نہیں مٹا سکتا حضور سرکار دا نام مولا علی نے حضور دے کہنتے بھی نہیں مٹایا جنہوں سمجھنا ضروری ہے میرے عالی عادت بولے یا حرما دنے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹاں اے اسے منظور پڑھانا تیرا یہ گھٹاں اے اسے بعد بندے سانہ دن با تو سننی حضور دی شان حد تو اگاں بیان کر دے اسی یہاں نیم ہے لڑائی ساٹھی کوئی نہیں حد تو اگاں بیان نہیں کرنی چاہی دی او جسان کوئی حد وکھا ہوتے آ جا کوئی نو جاگے حد وکھائی دی اے نبا آ حد دیتے ہی تو اگاں نا جائیں بھلے آ جدو رب نے حد بندے اندسی نہیں تے بندے حد ویک کی میں ساکتے نباز عردی شان دی حد دے جتے فرمایا ہے وارا فار نا جدو وارا فار نا آگیا نا نا دی زمیر متقلم دس چھڑے آئے بھئی ایک آل ساٹھی سمجھے چاہونا لی نہیں سنیے حضور نے فرمایا میرا نام مٹا حضور غلط کام دا حکم دے سکتے مٹا دندے تو یقینا جائز سکتے کیونکہ حضور فرمایا نا بھے مٹا دے حضور کسے غلط کام دا حکم ہی نہیں دندے حضور دا فرمایا اس غلطی دلیلے پر مٹانا ہی آ جائز ہی پر حضور تلیلے او جائز کام ہی نہیں منیا ایتھے ہی جھگڑے ہی جہ سمجھ آ جائیتے ایتھے ہی تھوڑا جہا فرقے جے مان لیندے دین واقعی سی ایمان نای منیا تے غستاخ کائنات اچھ کوئی نہ آکھے اشکی علیدہ اپنے نبی سرکار نہ کیونکہ حضور نے پچھلی ساری سے دکھی یہ دنی نہ فرمایا والی تو میرے آنکھیں بھی نہ لگو نہ بلکہ فرمایا میں علم دا شہران تیلی ہو دا دروازہ ہے کیوں کیونکہ علی عدہ بے نہ کرتا ہے میں بھی اکھان دا میرا نام نہیں بٹانتا اللہ حضور دا عشق نصیب فرمائے بندے آنکھیں دینے عشق نصیب فرمائے تو نندہ سیاہ کرو جدو محبت تھوڑی جی آگے رہے ہو جائے اور دو عشق ہو جائے نہیں سمجھ آئی اے جدو تھوڑی جائی حالا چلو اے گھل اور سمجھنے قرآن دا کانون ہے بھائی جی تو اٹھے کوڑ رفعی ہونا چاڑی تے بچھو ایک تے ہو اے ایمان تے جے سانیاں کھنبتے ہو تے بندہ سارے مال نگر ریبان کے سیرتے دار لیاوے تے ایمان تو اگلا درجہ ہے اے عشق کے رسالتے مہا بجڑا صدی کے اکبردے دے لئے جو اسیاہ تائیں سلطان الارفین باہو رحمت اللہ علیہ السرکار آپ فرمائے ایمان سلامت ہری کوئی ممگدار کوئی ممگنے ایمان شرمان شرمان وڑم عشقوں تے دل نو غیرتے تو آئی ہو جس منزل کے عشق پچھاوے تے ایمان کوئی ممگدار خبر نگوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ میں ایمان اللہ سونا میری حاضری قمول فرمائے مان باپن واللہ جنت ادا ورمائے سارے بھائی ایک مرتبالہ مشریف اور تنواری کو شریف اللہ سونا اس محفل پاک نو قبول فرمائے بیمار نو سید اتا کر بوکھن حلال دا رزق اتا کر جنہ بچیاں نے محفل کرائیے ادھے وچکی سے اعتبار ناڑ بھی حصہ لے آئے اونہ نو اللہ سونا اس دا آجر دے اینہ دے گاروی چوجڑے فوتو اینے لکھ کے من دکھائے انہیں اللہ سونا اونہ نو قرآن پاک دی تلاوت دا محفل دا اور کھانے دا حصہ لے سواب کرنیا اللہ سونا صدقہ نافلہ دی نیت جتنا کھانا پکایا گیا ہے او دا حصہ لے سواب اونہ دی ہوا نو کرنیا اللہ سونا اونہ جنت ادا فرمائے حضور دی تمام عمت مرحومہ باستے دعا ہے جتنے بھائی آئے انہیں سب دے اساتزہ اور ماں باپ باستے دعا ہے اللہ سونا اینہ دی رزقی العالج مال جانج کاروبار برکت فرماؤ صلی اللہ تعالی